اب کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جن میں ہمیں بچنا چاہیے یا جن کی طرف نہیں جانا چاہیے ایسی پروڈکٹس جن کے ریویوز دے ہیں وہ تھاؤزنڈ سے بھی زیادہ ہوں تو اس کے اندر تو آپ بھول ہی جائے نا کہ آپ اس میں کمپیٹ کر سکتے ہیں آپ ان پروڈکٹ کو ایسی چھوڑ دیں گے پھر کوئی ایسی پروڈکٹ جو کہ فریجائل ہوں گلاس ہوں سرامکس ہوں یہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا کہ فریجائل پروڈکٹ وغیرہ میں نہیں جانا پھر کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں جانا جو کہ ملٹی پارٹس ہوں جیسے چیس ہوگی لیٹر بورڈ ہوگیا پزلز ہوگے آپ نے ایسی پروڈکٹ کو وائٹ کرنا ہے کیونکہ اس میں سے کوئی ایک آدھا پیس بھی مس ہوگیا یا اس کو پیک کرتے ہوئے کوئی ایک آدھا پیس ادھر ادھر ہوگیا تو آپ کو نیگٹیو ریویو آ جائے گا کہ جی مجھے پروڈکٹ صحیح نہیں پہنچی یا میرا یہ پزل کمپلیٹ نہیں ہے تو اس طرح کی پروڈکٹ سے آپ نے بچنا ہے اور پھر گیٹیڈ پروڈکٹ سے بھی آپ نے بچنا ہے کہ ان پر پروڈکٹ میں نہ آئیں جائیں جیسے بیوٹی پروڈکٹ ہوگی گروسری آئٹمز ہوگی ایسی پروڈکٹ سے آپ نے بچنا ہے کہ ان میں نہ آئیں جائیں آپ ٹھیک ہے پھر آپ نے کسی الیکٹرانکس اور بیٹری والی پروڈکٹ سے بھی سپیسیفکلی آپ نے بچنا ہے کہ کوئی ایسی پروڈکٹ نہ ہو جاؤ کہ الیکٹریکل ہو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک تو سیٹیفکیشنز بڑی زیادہ پروائیٹ کرنی پڑیں گی پلس ان کی کوئی گرینٹی برینٹی نہیں ہوتی آپ نے فور ایکزمپل صحیح پروڈکٹ خریدی ہے ایمازون کے ویرہ اس میں پڑی ہوئی ہے وہاں پڑے پڑے خراب ہوگی آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس میں نیگٹیو ریویوز آنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو ایسی پروڈکٹ سے آپ وائٹی کریں جو کہ بیٹری والی ہو یا الیکٹرانکس کی ہو پھر کوئی آپ نے ایسی پروڈکٹ میں نہیں جانا جو کہ پیٹنٹ والی ہو جن میں آپ کو پیٹنٹ کا ایشو آ رہا ہو پیٹنٹ کیا ہوتا ہے اس میں ڈیزائن پیٹنٹ بھی ہوتا ہے یوٹیلیٹی پیٹنٹ بھی ہوتا ہے یہ ہم فائیور سے یا کسی بھی پلیٹفارم سے کسی ایکسپرٹ کو ہائر کرتے ہیں جو کہ چیک کر کے ہمیں دیتا ہے کہ یہ پروڈکٹ پیٹنٹ تو نہیں ہے پیٹنٹ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی ایگزیمپل لے لیں کہ کسی نے اس کے سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو کسی نے اس پروڈکٹ کے رائٹس لیے ہوئے ہیں کہ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے جی میں نے اس پروڈکٹ کے رائٹس لیے ہوئے ہیں تو میرے علاوہ یہ کوئی پروڈکٹ نہیں ہے ابنزون کے اوپر بھی سکتا ہے تو ایسی پروڈکٹ سے بھی آپ نے آوائٹ کرنا ہے یہ آپ کسی ایکسپرٹ سے ہائر کر کے آپ اس کو پیسے دے کہ آپ یہ میرے لیے اس کی پیٹنٹ ریسرچ کر کے مجھے بتائیں کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ پیٹنٹ تو نہیں ہے تو آپ کو ایک ریپورٹ بنا کر دیتا ہے کہ آپ اس پروڈکٹ میں جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے آگے ہم یہ بھی دیکھیں گے پیٹنٹ کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں یوٹیلیٹی پیٹنٹ کیا ہوتا ہے اور ڈیزائن پیٹنٹ کیا ہوتا ہے تو ہم اس سے کروا لیتے ہیں سرچ اب کچھ کیٹگریز ہیں جو کہ ریکمنٹ کی جاتی ہیں کہ آپ ان کیٹگریز میں فائنڈ اوٹ کریں جیسے آرٹ کرافٹ انٹ سیوینگ بی بی ہوم انڈ کچن کچن انڈ ڈائننگ یہ ساری کیٹگریز جو ہیں ان میں سے آپ پروڈکٹ فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں بز ان کے اوپر اب آگے آجاتا ہے مین امپورٹنٹ چیز کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کی ٹکنیکز کیا کس کس طریقے سے ہم پروڈکٹ ہنٹ کر سکتے ہیں کرائٹیریا تو ہم نے سارا دیکھ لیا تو چلیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری ٹکنیکز کون کون سی ہیں پہلی ٹکنیک آپ کی آ جاتی ہے مرچنڈ ورڈ پہ آپ سرچ کر کے وہاں سے پروڈکٹ دیکھیں ٹھیک ہے فرسٹ ٹکنیک یہ ہے کہ آپ مرچنڈ ورڈ پہ آتے ہیں آپ کی ورڈ ٹائپ کرتے ہیں جیسے فور اگزمپل میں سکرنچیز ٹائپ کرتا ہوں ٹھیک ہے سکرنچیز ٹائپ کریں گے یہاں سے آپ اپنی مارکٹ پلیس سیلیکٹ کر لیں گے سکرنچیز میں نے ٹائپ کر دیا ٹھیک ہے لیں جی اس سکرنچیز کا آپ کو ریزلٹ شو ہوگے سکرنچیز ہیر سکرنچیز آپ کے سامنے کافی کی ورڈز یہاں پر نظر آنے لگ پڑے ہیں آپ کو تو یہاں سے آپ کو کی ورڈ آئیڈیاز بھی مل جاتے ہیں کہ اچھا ہے سکرنچیز فور وومن یہ بھی ایک کی ورڈ ہے یہ پینکی سکرنچی ووچ بینڈ یہ بھی ایک پرودکٹ ہے یہاں سے آپ کو بڑی پرودک آئیڈیاز مل جاتے ہیں کافی زیادہ کی ورڈز مل جاتے ہیں پلس یہاں سے آپ کو سرچ وولیم پتہ چل گیا کہ اس کا دو لاکھ سے زیادہ سرچ وولیم ہے تو یا ٹھیک ہے اسے میں مزید سرچ کر سکتا ہوں اس کے اوپر باقی فیکٹرز بھی ڈال کے دیکھ سکتا ہوں کہ یہ پرودکٹ کہیں سیزنل تو نہیں ہے یا یہ کوئی فریجائل پرودکٹ تو نہیں ہے اسی طرح آپ اس کے اوپر باقی سو بھی کریں گے جا کے یہاں پر ایمیزون پر گئے پھر اس کے بعد آپ یہاں پر ٹائپ کریں گے سکرنچیز ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر ایکسری رن کریں گے یہاں پر آپ نے ایکسری رن کیا تو یہاں پر آپ اپنے باقی سٹیٹس کا وہ کر رہے ہوں گے کیار کوئی برینڈ روپیٹ تو نہیں ہو رہا اس میں ٹاپ فائف کے اندر جو ہمارا کرائٹیریہ ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کی پرائیس کتنی ہے پرائیس والا کرائٹیریہ ہمارا فلفل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ایف بی اے سیلرز کتنی ہے ایمیزون تو نہیں روپیٹ ہو رہا اس کے اندر ٹھیک ہے پھر اس کا ریوینیو کنسسٹنٹ ہے کہ نہیں ہے اور ریوینیو کتنا اند کر رہے ہیں سارے ٹھیک ہے وہ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ریویو ریٹنگ اس کی منیمم کتنی ہے ٹھیک ہے ریویو کاؤنٹ کتنے ہیں اس کے ریویوز کتنے ہیں تو یہ سارے فیکٹرز ہم یہاں سے جو ہمارا کرائٹیریہ ہے ہم اس کو یہاں سے ویلویٹ کریں گے کیار اس کے کتنا وہ سارا کچھ ہے ہم ایک ایک چیز اس کے اندر دیکھیں گے ایویلویٹ کر رہے ہوں گے اپنے کرائٹیریہ کے اکورڈنگ اگر ہمارے کرائٹیریہ پر فلفل کر رہی ہے پروڈکٹ تو ہم اس کو آگے سردر پر سیٹ کر دیں گے اور اگر کوئی بھی کرائٹیریہ ہم اس کا رہا ہے کہ فوریگرم پر ریوینیو تو اچھا ہے لیکن ریویوز بہت زیادہ ہے تو ہم ایسی پروڈک میں نہیں جائیں گے یا کسی پروڈک کا ریوینیو کام ہے اور ریویوز بھی کام ہے تو بھی ہم اس میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے کرائٹیریہ کے اکورڈنگ نہیں ہیں تو اس طریقے سے ہم کرائٹیریہ چیک کر رہے ہوں گے یہ مرچنڈ ورڈ والا طریقہ ہے کہ ہم مرچنڈ ورڈ پر جا کے کی ورڈ ٹائپ کرتے ہیں اور ادھر سے پھر ہم جا کے مزید چیزیں دیکھتے ہیں سیکنڈ ہے کہ ہم ایمازون کے اوپر ویسی کوئی کی ورڈ ٹائپ کر کے دیکھتے ہیں کہ میں ایمازون پہ گیا میرے ذہن میں ایسی میں بیٹھا ہوں تو کسی نے مجھے کہہ دیا کہ تم وہ تو چیک کرو ایمازون کے اوپر فرائنگ پینٹ تو چیک کرو جا کے وہ کیسی پروڈکٹ ہے تو میں ایمی جا کے فرائنگ پینٹ چیک کر لیتا ہوں اس کے اوپر جا کے میں ایکس رے رن کرتا ہوں کہ اس کے اوپر سٹیٹس کے آ رہے ہیں میرا کرائٹیریہ فلفل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو اس کے اوپر بھی میں جا گے اسی طریقے سے چیک کر لوں گا کہ اس کی پرائیس آورال کیا ہے سب سیلر کی ٹاپ فائف کے اندر اس کا سرچ والیم کتنا ہے یہ مین کی ورڈ ہے نہیں ہے یہ ساری چیزیں میں یہاں سے اسی طریقے سے چیک کروں گا جس طریقے سے ہمارا کرائٹیریہ اگر ہمارے کرائٹیریہ کو فلفل کر رہی ہوگی تو ہم اس پر فردہ پرسیٹ کر لیں گے کوئی برینڈ تو نہیں روپیٹ ہو اب یہ دیکھیں اس کے اندر یہ برینڈ کتنی دفعہ روپیٹ ہویا یعنی یہ برینڈ ڈومینٹ ہے یہاں پر آپ کو ایمازون نظر آ رہا ہے ٹوپ پہ ایمازون ہی سے سیل کری جا رہا ہے آپ ایسی پروڈک میں نہیں جائیں گے اس طریقے سے آپ اپنے سارے سٹیٹس کا مطالعہ کریں گے جو کہ سٹیٹس کا کرائٹیریہ میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے آپ دیکھیں گے ایک ہم نے دیکھا کہ مرچنڈ ورڈ پہ جا کے ٹائپ کر کے دیں ایک ویسے ہی میرے ذہن میں کوئی پروڈک کا آئیڈیا آیا تو میں نے یہاں پہ ٹائپ کر کے اس کے سٹیٹس چیک کر لیا ٹھیک ہے اگلی ٹیکنیک آتی ہے جی مائنس ٹرنگ اب یہ کیا ٹیکنیک ہے اب یہ ٹیکنیک کیسے ہے میں ایمازون پہ جاتا ہوں میں مائنس ٹائپ کروں گا اور رینڈم لی کوئی بھی ورڈز ڈال دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد سرچ کروں گا اس طریقے سے بھی مجھے کافی پروڈکٹ سے ہونے لگ جائیں گی ٹھیک ہے میں یہاں سے کوئی اپنا چلو پرائیس کا فلٹر لگا لوں گا کہ جی یہ میری پرائیس کا فلٹر ہے اور میری پرائیس کے فلٹر کے اکورڈنگ پروڈکٹ سے نظر آنے لگ پڑیں گی ٹھیک ہے اس طریقے سے میں یہاں سے پروڈکٹ دیکھنے لگ پڑوں گا آپ نے کوشش کرنی ہے آپ گارمنٹ وغیرہ کی پروڈکٹ سے بچیں کیونکہ ان پروڈکٹ کے اندر بہت زیادہ کمپیٹیشن ہوتا ہے اور اس کے اندر ریٹرن آنے کے بھی چانسے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ کسی کو سائز کا ایشو آ گیا یا کسی کو کلر پسند نہیں آیا تو ہم ایسی پروڈکٹ کو ویسے وائٹ کرتے ہیں جس کے اندر چوائس بہت زیادہ ہو ٹھیک ہے ایسی پروڈکٹ کو ہم وائٹ اس طریقے سے بھی مائنس ٹنگ ٹائپ کر کے بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں پلس آپ یہاں سے اگر کسی سپیسفک کیٹگری میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیٹگری بھی سیلیکٹ چاہ سکتے ہیں جیسے یہ کلوڈنگ شوز اور جیولری کیٹگری سیلیکٹ ہوئی ہوئی ہے آپ یہاں سے کسی اپنی مرزی کی کیٹگری میں جانا چاہ رہے ہیں جیسا کہ یہ آفیس پروڈکٹ یا ہوم اینڈ کچن دیکھ رہے ہیں ہوم اینڈ کچن میں جا کے آپ یہ مائنس ٹرنگ ٹائپ کریں تو آپ کو ہوم اینڈ کچن سے ریلیٹڈ کافی پروڈکٹس مل جائیں گی ٹھیک ہے تو آپ اس کو باری باری پروڈکٹس کو سرچ کر کے ان کے سٹیٹس وغیرہ چیک کر سکتے ہیں مائنس ٹرنگ کے درو ٹھیک ہے 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 موسیقی